جو ہم نے اپنے قائد سے کیا تھا کہ مر چاہیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر چاہیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اور میں نہ رہا لگواؤں گا بے فکر ہو جائے لگواؤں کے جاؤں گا دینہ چھنکا کے جاؤں گا یہ میرا کام ہے میں نے گل کر لڑ دو دو گلہ میں مختصر اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے عشق کے تردمند کا درز کلام اور ہے بس میں نے دو باتیں کرنی ہے چار کرنی ہے ادھرا کھلیے ڈھولیے دیئے بھائی پاکستان چھتر سال ہو گئے آج تک ساڑھے ملک نے تمام مربان اور خصوصاً سیاستان انہوں نے قوم لو قدر روٹی کپڑا مکان قدی ترقی قدی تعمیر قدی تبدیلی قدی مارشل لاب اور قدی جناب رنگ برنگے نظام دے تاعت پوری قوم لو رنگین نعرین دے پیچھے رکھیا لیکن افسوس ہے بے کہ قوم دے اتھرے چار چار بار مسلط ہونا لے دن دن بار مسلط ہونا لے اور حاکم جباتا آج بھی ایک ایریان کے حکموں کا اگر اور مل جائے جیسی پتہ بھی پاکستان نو سونے در آن کو دیں گے سوال ہے بے کہ جناب جسی پاکستانی قوم دے کے ناران آیا روٹی کپڑا مکان قوم نے تو ہڑے ہوتے تھے مات کی تا لیکن افسوس ہے بے کہ جسی پہلے کپڑے بھی دھوال ہے پہلی روٹی بھی واپس لے لی اور پہلے مکان نہیں ڈھوا دیتے اور گو پھر جناب آگے ترقیہ لے اور ہنم تازے تازے لندن تو آئین جدو قوم ضرورت سی تیکھو پجار پہدے اس کام تے لندن جناب بری ناسکیسن اور آج کال پاکستان جنارے پاکستان جس آئیوں تے کھڑے ہو گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں میں نے کہا کبلا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سفیت تاڑیوں والے بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر ایک سکیم بنائی گئی کارز اتارو ملک سوارو یادے کسی کارز اتارو ملک سوارو تو پیسے اکٹھے کی تے اور جا کے جناب لندن اچھ فریڈ اور سر محل خرید رہا ہے اسی طور دستے ہیں تو اسی کتھو شروع کرنا کبلا تُسی کارکن دے جناب شہیدہ دینار تتاری تو شروع کرو تُسی جناب کشمیر فروشی تو شروع کرو تُسی سجد جندال تو شروع کرو تُسی آفیہ صدیقی تو میچڑ تو شروع کرو تُسی منتاز قادری تو فانسی نارت تو شروع کرو تُسی جناب ختم نبوت تُسے ڈاکہ مارن تو شروع کرو اور جناب ہونہ کے پاکستان دے منارے پاکستان دے سائے دھلے کھڑے ہو کے کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں قوم کے لیے آیا ہوں جو اپنی امہ کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے کیسے آیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ قوم بھی بڑی ساتھا ہے اور کہتی ہے کہ فنا آئے گا تو فنا ہوگا سوال یہ ہے کہ جو اپنی قوم کی خاطر چار دن گھوٹ لخبت کی جیل نہ گزار سکا وہ شخص قوم کی خاطر کیا قربانی دے گا اللہ میں ایک بارہ کیا یہ نادا گر گئے سٹوں میں جب وقت میں کیا ہوا ہے اور بھائی جن سے اپنے ملک کے اندر کھوڑی سی سختیاں پرداش نہیں کیو جاتی وہ غیروں کو آنکھیں کیسے دکھائیں گے وہ غیروں کو یہ بات کیسے کہیں گے کہ یہ پاکستان کے وفات میں یہ چیزیں نہیں ہیں لہذا ہم نہیں یہ فیصلے کرتے ہم قوم اور ملت کو دیکھ کر فیصلے کریں گے ہم پاکستان کی معاشرت اور معاشرت کو دیکھ کر فیصلے کریں گے لیکن جو پہلے لیٹ کر آئے ہو وہ دوبارہ لیٹنے کے لیے تیار ہو ان سے ہمیں یہ امیدی ہیں کہ وہ پاکستان کو کھڑا کریں گے پاکستان کو کوئی چیز نہیں کھڑا کر سکتی پاکستان جن بنیادوں کے اوپر بنا پاکستان اسی نعرے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا حسطور ریاست کیا ہوگا اور قوم بڑی اچھی بہت اور قوم بھی سوال کرتی ہے کہ جناب اے مولی کی گرنگیں میں کا پہلے یہ دس انہ چور نے کی گیتا اے جناب دینہ شہرے آج تک تحصیل پڑے ہوگا اندھے اس کے چین یہ کھڑیاں دی جناب دینہ کھڑے ہوگا سالنگ نالیا روڈ こんگرار ایک واط Something کھڑے اچھوں پڑے ہوگا کیسے ایٹ کا رکھے ہیں اور آگے کہلیں دیا خیر کرو اسی ترکوڑ ووٹ بنگانایا اور انہوں پچھو بھئی کتھی چورا دی بھی دعا خیر ہوئی بھئی راتی بندہ چوری کرنے لکھے داس چور کٹھے ہو جان اور کہیں دیا خیر کرو سویرے جناب چوری کرنے جانا کہ کتھی چورا دی بھی دعا خیر ہوئی کتھی ڈاکوان دی کتھی ریشوت خورا دی کتھی سوت خورا دی کتھی ملت خروشا دی ایک جدو کو ہڑے گوڑا کے دعا خیر کرو انہوں کو اسی راڑ کے تو ہڑے سارے دی دعا خیر کر چھڑی اور میں آپ کو یہ بات آج بڑے وصوف سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ بات دل کی تختیوں پر رکھ لیں ہو سکتا ہے زمانے کی گرد پڑ جائے کہ یہ تیروں جماعتیں ایک سائٹ پر ہوئی اور انہوں نے ملک کے اندر تماشا لگایا بی ڈی ایم کے نام پر جب کھا پی لیا آپ قوم کے سامنے آ کر نواز شریف بیناول کی پرائیا کر رہا ہے شباز شریف زرکانی کی پرائیا کر رہا ہے اور قوم کو یہ بھوندو سمجھتے ہیں قوم کو یہ دراب اتنا سادہ لو سمجھتے ہیں ان کی چلاکیاں اشاریاں کو اشاریاں کو کوئی جانتا نہیں میں نے کہا وہ اور ہے جن کے بارے میں ہمارا بابا کہہ کے کہا ہے کہ نگی چادر تان کے چھو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے رجن والے راج پہ لٹیا جاغن والے جان کے سو گئے آپ جاغنے والے سوئے نہیں جاغ رہے اور جاغن آڑے اس پیر بھی جاغ ہیں جدو یہ ہٹر آڑے اندر کم نے کھاڑ کے دیکھ رہاں تو ہوں کہ بھئیے لبے کھاڑے کی کروان جس موسم میں کی میں دے نان اور جناب بھریانی دے ڈبیا دے پار کوئی نہیں آتا اس موسم میں لبے کھاڑے کھلے آزمان دھلے پہ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جبروک کا ہر نہیں یہ اس کو مستی ہے اور بڑے مزے کی بات ہے پیسے لے کر ہمارے اپنی دواروں کے پنس جا رہے ہیں اور آگر کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی یہ قیمت لگانے کے لئے آئے ہیں یہ دس کروڑ ہے پندرہ کروڑ ہے بیس کروڑ ہے آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں تو جناب میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوے مجھے بتاؤ باہر روڈوں پر تم نے لکھ رکھا ہے کہ دیانتار قیادت اور امانتار قیادت ساری پارٹیوں کے اپیدواروں نے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی امیدوار ہو شاہ صاحب ہو کوئی بھی امیدوار پورے پاکستان کا امیدوار ہو اگر وہ آگر کہے کہ میں نے تحریک لبیٹ پاکستان کو پارٹی فنڈ کے نام پر ایک روپیہ بھی دیا ہے تو میں سیاست سے دس پردار ہونے کے لئے تیار ہوں میں پارٹی سدارت سے دس پردار ہونے کے لئے تیار ہوں اب سوال یہ ہے کہ جناب جڑے دس دس کروڑوں پہ دی اپنی پارٹییں کو ٹکٹ لائے کے آئے بیٹھیں وہ آگے قوم نکانن کے لئے تیارتدار کی عادت ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو پندرہ پندرہ کروڑ کی ٹکٹیں لے کر خرید آئے ہیں وہ قوم کے اندر سے تیس تیس کروڑ نکالیں گے اور کہاں سے پورا کریں گے بھئی ایم این اے کی تنہا ڈھائی لاکھ ہے ایم پی اے کی تنہا ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے تو جو دس کروڑ کی ٹکٹ سریف کر لیا ہے اس نے پندرہ کروڑ کمانا کیسے سوال یہ ہے قوم کے کہ اور قوم بڑی ساتھ ہے نہیں جی اب تو نون لیگ کے ساتھ ہیں میں نے کہا بھوندو نون لیگ کے ساتھ تو تو تب جا کہ اس نے کوئی کام کیا ہو وہ قوم کے لئے کھڑا ہو وہ جناب ملت کے لئے کھڑا ہو لیکن جب مشکل وقت آیا ہے وہ اپنے بکسے بھار کر اپنے جناب ٹیشی کےز بھار کر اور اپنے بینکرز بھار کر کبھی سوکیا کی فرائٹو پر کٹ جاتا ہے کبھی لندن کی فرائٹو پر کٹ جاتا ہے اور تو ان سے ہمارا مقابلہ کرواتا ہے کہ آپ کیا کریں گے ہم اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ میں جھوٹھے باتیں نہیں کرتا میں جھوٹھے باتیں نہیں کرتا میں بھی جھوٹھ بلوں اور امام علمبیاء کے دین کے نام پر اور لپیک یا رسول اللہ کے نام پر اور یہاں کر سیاست کروں تو پھر مجھ میں اور نواز شریر میں تو کوئی فرق نہیں پھر مجھ میں اور بناول میں تو کوئی فرق نہیں پھر مجھ میں اور زرداری میں تو کوئی فرق نہیں اور مجھ میں اور وہ جناب پتہ کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں آپ اس کو کچھ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا اے سادہ آدمی ہم نے اس کے سامنے متحطاب لگائے رکھا ہے جہ تو وہ گلد مقابلے گوڑی مارتا سی جہ تو وہ چک کے بندے جیلن چھڑتا سی اور وہ بجماش پڑتا سی پخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اور جناب ہم تو اس کے سامنے تب ہی کھڑے رہے ہیں اب تو وہ بچارہ ہماری نظر میں مظلوم ہے ہم نے کہا جناب مجھ پیڑی ٹھوک کی اندر جیل چھ جاگے بیٹھے ہوئے اور جناب اسی پہلے بھی کیسی کہ انسان مڑو اے حکومتہ آنکار آلیا چیزا اے نا تھی حیثیت ہی کو جنے اے حکومتہ تھی کی حیثیت ہے اے جناب اور جناب فانی ہے رباب ترب کی گرسی تائم تائم ہے فقط رب کی گرسی کورنر ہو صدر ہو وزیر آزم ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی گرسی اور ہم تو اس سے بات ہی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ میدان میں آئے گا تو اس سے بات کریں گے ابھی تو ہم اس سے بات کر رہے ہیں جس کو نہلا دھنا کے لندن سے بھنا کر اور ائرپورٹوں پر ساری اتنیا لیٹا کر قوم کا مسیحہ بنا کر یہ پیش کیا جارہا ہے کہ جناب نواز شریف قوم کو بچائے گا میں نے کہا بھیڑی ہے ہر کس کھڑیاں دی راکڑی راکھی نہیں کر سکتے تو یہ بھیڑیاں بھی نہیں ہیں یہ تو کیدڑ ہے کیدڑ جب مشکل وقت آتا ہے تم اپنی جناب کانوں میں دیتا ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے اور پھر آگر کہتا ہے کہ جناب امید سے یقین تک میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں پلیٹ سے لائم تک اور 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 اب ان کا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے آستہ آستہ یہ بھی اداروں کو غلط استعمال کرتے ہیں اور آتے ساتھ جناب صاحب دہ رہے اور جناب یہ کہا جائیں کہ آپ کو وزیراعظم کا کیلگیٹ بنا کر لے کر جا رہے ہیں تو دماغ میں سریعہ تو آتا ہے اور ویسے بھی طبیعت تو ہاروں والی ہو تو پھر تو بہت زیادہ آجاتا ہے تو ہار ہونا کوئی چیز پیشے کے اتباع سے نہیں لیکن سیاست کے اتباع سے وہ آ رہے ہیں پیشے کے اتباع سے تو جناب گلی کی نکر پر ایک جناب جوتیاں سینے والا بھی بیٹھا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے شرط یہ ہے کہ محمد عرفی کا برام ہو ہم اس کی جوتیاں بھی اپنے پگڑی میں رکھنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس تو دوسرا رستہ ہے نہیں بس یہ میں نے چند باتیں کرنی ہے اور آج کل انہیں بھی بڑا خمار ہوا ہوا ہے اپنی طاقت کا تو میں نے کہا جو تجھ سے پہلے یہاں تخت نشیدہ اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی لیکی تھا